اب جیسے آج کل کیا ہے کوئی اسلام کی خلاف کوئی بات کا ہی چھپ جائے کوئی بول دے سارے لوگ لگتے ہیں اس کو برا بلا کہنے اس کے خلاف غصہ دکھانے اس کا نفسان جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کا نفسان یہ ہو رہا ہے کہ سائے دنیا میں ایک بہت بڑی ضرورت ابھی تک پوری نہیں ہوئی وہی ہے کہ موڈرن ایڈیم میں اسلام کے پیش کیا جائے موڈرن ٹرم میں اسلام کے پیش کیا جائے موڈرن سائنٹفک آرگومن کے ساتھ اسلام کے پیش کیا جائے یہ ہوا نہیں کیونکہ لوگ غصہ ہو رہے ہیں ریئیکٹ کر رہے ہیں اگر اس سے یہ سبق لیتے کہ دیکھو کیونکہ اسلام کو ہم آج کے لحاظ سے یہ بڑی چیز لوگ کے سامنے پیش نہیں کر سکے لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پرانی چیز ہے آج اسلام کا کوئی ریلیونس نہیں ہے عام طور پر یہ معنی بنا ہوا ہے کہ آج اسلام کا کوئی ریلیونس نہیں ہے اس لئے لوگوں کے حمد پڑتی ہے جیسے میں ایک قصہ بتاؤں گا آپ کو کہ ایک آرٹس تھا اس نے یہ بنایا کہ ایک انسان ہے جو انگور کا خوشہ لیئے بھی کھڑا ہے بہت اچھی تصویر بنائی کہ ایک انسان ہے وہ انگور کا خوشہ لیئے بھی کھڑا ہے اور اس کو اس نے روڈ پر لگا دیا تو ایک آدمی نے آ کر اس سے کہا کہ بھئی تم نے بہت اچھی تصویر بنائی ہے وہ جو انگور ہے وہ اتنا زیادہ ریل لگتا ہے اتنا ریل کہ اچڑیاں آ کر اس پر چونچ مارتی ہیں اس کو کھانے کے لیے تو اس نے کہا کہ نہیں اس کے اندر تو اس نے سوچا غصہ نہیں ہوا وہ سوچا کہ آخر کیوں ایسا ایک چونیاں آ کر چوج مارتی ہیں تو اس نے سوچتے سوچتے نکالا کہ میرے آٹھ میں ایک وہاں پر ایک کمی رہ گئی کمی تو اس نے ایک اور بنایا جس میں انسان کا بہت ہی خوخار ڈھنگ پر اس کی آنکھیں اس کی سبتی بہت ہی ڈراؤنی رکھتی تھی اور پھر وہی وہی انگور کا خوشہ وہاں پر لٹکا دیا اب چڑیاں آتی تھی لیکن وہ انسان جو ایک خوخار شکل تھی اس کی ڈراؤنی اس کو دے کر پھاگ جاتی تھی تو اس وقت جو اسلام کے ساتھ یعنی لوگ جو سمجھتے ہیں میں تو نہیں سمجھتا ایسا کہ گستاخی ہو رہی ہے اسلام کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف چیزیں چھپ رہی ہیں کہ کیوں ایسا ہے آج کے ٹرم میں آج کی آج کی جو ایڈالوجی ہے آج کی سوچ ہے جو لوگوں کے اس ٹرم میں اسلام کو بڑی چیز ہمیں بنا کر دکھا سکے لوگوں کے لوگ سمجھتے ہیں اسلام کو بہت سے بہت ایک اسٹاریکل فرامنا مانتے ہیں آج کے لحاظ سے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے وہ اسلام کو موسیقی موسیقی موسیقی